آدھا آپ ناظرین اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو گھوم پھر کر کے کاروبار کرتا ہے یا کسی ایسے اپنے محلے میں کسی غریب انسان کو جانتے ہیں جو سڑک کنارے ٹھہر کر کے کاروبار کرتا ہے یا پھر جو بستیاں اور گلیاروں میں جا کر کے کاروبار کرتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے دیکھنا بہت ضروری اور بہت زیادہ اہم ہے یہ واقعہ شہر حدراباد کا ہے جہاں پر ایک محمد نامی لڑکا ہے یہ دراصل کھلونے بیچ رہا تھا اور یہ کھلونے بیچتے بیچتے جب لنگر ہوس کے پیس حدود میں جا پہنچتا ہے تو ہاں پر ایک شخص اس کے پاس سے کھلونے خریدنے کے لئے آتا ہے اور کھلونے خرید لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تمہیں کام کرو میرا مکان پاس ہی میں ہے اور میرے ساتھ یہاں پر سے چلو وہ لڑکا اپنے بڑے بھائی سے فون پر بات کرواتا ہے اور پھر وہاں سے اس کے بھائی کی جازت ملنے کے بعد وہ اس کی بلیک کلر کی اکٹیوہ پر سوار ہو کر کے وہاں سے نکلتا ہے اب یہ شخص اسے گھما پھرا کر کے مراد نگر کبھی کبھی لنگر ہوس سے گھما پھرا کر کے ایک مقام پر لے جاتا اور کہتا ہے کہ تم تھوڑا ناشتہ کر لو ناشتہ کروانے کے بعد وہاں پر کے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ اس کی تصویریں قید ہو جاتی ہیں اور پھر اس بچے سے وہ ایک سو بیس روپیاں مانگتا ہے پیسے مانگنے کے بعد وہ اسے گاڑی پر بٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پیسے میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ مریض کے لیے مجھے پھل لینا ہے میں تمہیں پیسے میرے گھر جا کر کے دے دوں گا اور یہ لڑکا بلکل بھی اس بات کو نہیں سمجھ پاتا اور اس کے ساتھ پھر اس کے چالبازی میں آ جاتا ہے اور گاڑی پر بیٹھ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گاڑی پر بٹھا کر کے کہاں لے جاتا ہے کوکا پیٹ تک لے جاتا ہے کوکا پیٹ جو وہاں سے کافی فاصلے پر ہے وہاں تک لے جاتا ہے اور پھر اسے ایک بیلڈنگ کے پاس رکا کر کے اسے چکمہ دے کر کے وہاں سے فراری اختیار کر لیتا ہے یہ لڑکا پریشان ہو کر کے وہاں سیکیورٹی گارڈ اور مقامی لوگوں سے ملتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور وہ لوگ اس لڑکے کی مدد کرتے ہیں اور بہرحال یہ اپنے مکان گھڑی ملکاپور تک واپس پہنچ جاتا ہے اور لنگرہوس پولیس ٹیشن میں کمپلین کرتا ہے دوستو آئے دن ہم ہر روز دیکھتے رہتے ہیں کہ الگ الگ قسم کی چوریاں ہوتی ہیں الگ الگ قسم کی واردات ہوتی ہیں لیکن یہ واردات آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چوری ہوئی یہ بارہ سو روپے کا سامان چوری ہوا اور اس کا لڑکے کا جو موبائل فون تھا وہ تقریباً چھ ہزار کا تھا یہ دو چیزیں چوری کر لی گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بارہ سو کے سامان کے لیے میں نیوز کیوں منا رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ بارہ سو کے سامان کے لیے میں اتنا بڑا ایشو کریئٹ کرو تو دوستو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اور ہماری زندگیوں کو اللہ تعالی نے شاید اچھا بنایا ہوگا اللہ تعالی نے آپ کو اور ہم کو نوازہ ہوگا کہ ہم ایک وقت کسی ہوتل میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو شاید ہم بارہ سو کی بل پے کر کے آسانی سے نکل جاتے ہیں لیکن جس شخص کا یہ جو سامان چوری کیا گیا ہے اس کے پیسے ادا نہیں کیے گئے آپ جانتے ہیں بارہ سو روپے اس کے مکان کا مکمل مہینے کا راشن چل سکتا ہے وہ ایک بہت غریب قسم کا انسان ہے اس کا بڑا بھائی غریب قسم کا انسان یہ لوگ بہار کے رہنے والے ہیں تراباد میں آ کر کے صرف چھے مہینے ہوا بارہ سال سے یہ لوگ کاروار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کو اور پریشاسن کو کاروائی کرنے کی ضرورت ہے چھہزار روپے کا موبائل فون بھی اس کا چوری کر لیا گیا اور چکمہ دے کر کہ وہ فراری اختیار کر لیتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی میں کلیرلی نظر آ رہا ہے یہ شخص لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے حیوانات زندہ ہیں یہ اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کس کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں کیا انسان آج اپنی موت کو بھول بیٹا ہے کیا اسے آخرت کی فکر نہیں رہی یہ شخص چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو ارسٹ کیا جانا چاہیے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اتنی دور لے جا کر کے اس بچے کو چھوڑ دیا آپ سونچئے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید اس بچے کا یہ خدا نہ خاص تعلق رہا نہ کر لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ بچے کو لے جا کر کہ اس کے ساتھ کچھ حرکت بھی کرتا یا اگر اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا لنگرہوس پولیس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے خلاف کاروائی کرے اور ہیدرباد سٹی کمیشنل پولیس خود اس مسئلے میں انٹرفیئر کریں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا ایک ایسا وقت جہاں پر لوگ بھیق مانگ کر کے گزارہ کرتے ہیں وہیں پر اسے خوددار لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس واردات کو ضرور دیکھئے اور اپنے آس پڑوس میں کچھ لوگ اگر اسے کاروبار کرتے ہیں تو انہوں اس سے باخبر ضرور کروائیے آئیے دیکھتے ہیں ہماری یہ خاص ریپورٹ مطابق death موسیقی 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 میں نے یہاں ہلا کے کہہ دیتا ہوں آپ کا فون لکے چلے گئے ہاں اس کے بعد آپ واپس کچھا ہے وہاں پہ ان کا ایک سیکریٹی گار تھا وہاں پہ وہاں پہ دو تین تو ان کو میں بولا تو اسا ہسا ہوگا تو بولا کہ ٹھیک ہے وہ بھائی کا نمبر تو دیو میں گئے تو میرا بھائی تھا وہاں بینگلار میں zمنزل بکل گیا پھر وہاں سے انہوں کا کمپٹیس کا ہے کال کو تب یہاں سے پیلم بل لے لے گا وہاں سے اوٹو بک کر کے فیر آت میں آئے ہمونے ہیں آپ لوگ رہنے والے کہاں کے پراہ پر بیحار کے بیحار یہاں کتے ساتھ سے کاروبار کر رہے ہیں یہاں تکریبا ہونے کاروبار بھائی بارہ سال سے کر رہے ہیں بارہ پندہ سال سے کر رہے ہیں ہم آنکا آئے ہو چھے مینہ ہو گئے سال بھر پڑ گیا آنکہ پولیس میں کمپلینٹ کریں ہاں کارے جی پولیس آلے کیا بولے آپ کو نو بولا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ہم کونسا ویڈیو بھی دیکھتا ہوں یہ لنگا ہوس میں کرایا وہاں پر میں ویڈیو بھی نکال لاتا ہوں وہاں مٹھائی دکان سے نسطہ کی وہاں سے چہرے آپ پہچاند ہیں ہاں چہرہ پہچاند لیتا ہوں کتنے جنے تھے ایک ہی جنے تھے ہاں بلک ایک جوات ہے بس شکریہ اگر آپ نے کل کرا لینا سامان کتنی کا تھا آپ کا سامان بارہ سو کا تھا بارہ سو کا تھا اور آپ کا موبائل میرا موبائل تھا یہ چھے آزار کچھ لڑکتا ہوں در مباسہ رہے ہیں در مباسہ رہے ہیں اس کی مویدیو سو کا سامان چال ہوں دے چھے آزار کچھ لڑکتا ہوں وہاں پہ چھوڑ کر گیا آدھا گنٹہ میں کال کیا کال کرنے کے بات سے وہاں پہ موکہ جو آپدہ دیو میں وہاں پہ دوگی چل رہا تھا میں ان سے ٹائم پوچھا میں ان کو ہسا ساتھ بتائیا وہاں پہ چکمہ دیکھے چلے گئے آپ کو ایک حسوس نہیں ہوگا ایک تو ہی نہیں آپ نے تھا پھر آپ اپنا فون دے دیے اس وقت میں بھائیہ سو بات کر رہے تو کہ میں جاروں بچوں کے لئے کر کے یہ کرتا ہوں پیسے دیکھے بھی جانتا ہوں ہاپی سے میں لاکھوں چھوڑتا ہوں تو میں اوٹو پکڑا رہا جاتا ہوں ایسا انہوں بولا میں کو اس کو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں میرے فون سے انہوں بات کر رہا دکھا لی بھائی سے بس گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں جو مارا فون ملا وہ خواہ ملنا تو بنتا نا ان کے باس دے مجھے بس مجھے بس مجھے بس مجھے بس